دا شام دو پہرین گریب داسیے وقت جات ہے روگ اس پہرین اب کیا بتاتے ہیں کہ تم اس پورن پرماتما کو ست لوکم جو سکھ ہے اس سکھ کو نہیں سمجھ پا رہے ہو آپ اس کال کے جھوٹھے سکھ کو سکھ مان رہے ہو جھوٹھے سکھ کو سکھ کہے یہ مان رہے آمنمود یہ سکل تبی ناکال کا کچھ مکم ہے کچھ گود اب یہاں کہتے ہیں تم اس کال کے لوگ میں آپ اس کو سکھ مان رہے ہو کتنا سکھ مان رہے ہیں کیسا سکھ ہے یہاں کا کہ جیسے کسی کے تین لڑکے تھے اور ایک لڑکے کی مرتیو ہوگی رو رہا سارا پریوار بہت برا حال ہے ادھر سے اس کا سوک ویکت کرنے کے لئے ایک ویکتی آ گیا جس کا ایک پتر تھا دو ورس پہلے مرتیو کو پرابت ہو گیا تھا اب اور ویکتی یہ کہتے ہیں کہ بھائی تیرے دو تجیویت ہیں تیرا تو ایک کم رہا ہے دیکھیں اس بھگت کا اس بھائی کا ایک پتر تھا اور وہ مر گیا اب اس کا آگیا پچھ ہے تو وہ جس کے دو پتر بھشیس ہیں وہ اپنے کو یہاں سنتوشت کرتا ہے اور خوشی مانا لیتا ہے کہ تو کھائے بھگوان میرے دو تجیو ہیں اس کا ایک تھا اس تدب میں اچھا یعنی اس سے تو میں ہی سکھی اب کہ سکھی بتا اور ان دویاں گا کے بھیرا کبھی ڈڑی گر جیا تو یہاں کیا بتاتے ہیں ہماری ستھیتھی بتاتے ہیں پرباتما کہ تمہاری تو وہ آلت ہو رہی ہے جیسے کوئی سراب پیئے پڑیا تھا جیٹ کا مہینہ جون کا اور یہ آنا را جستان کا ستھان اکشیتر اور باہر پڑا پسینم پسینہ ہو ریا ماں موت ریا برا آل ہو ریا اس کا اور اس کو کوئی کہے کہ اٹھ لے بھائی لا تجھے وہاں چھایا میں لٹا دوں وہ جو کہے جھوڑ 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 جھوڑی ہے اب اس نے اتنا درگتی ہو رہی ہے نسے میں جھوڑ جھوڑی ہے پڑے وہاں گند میں تو پنیاتما پرماتما بتاتے ہیں کہ تم اس کال کے لوگ میں اس کال کے کوئے کی بھانگ پی کے یہاں ایسی ستھیتھی میں ہو اس دکھ میں اتنے بھنڈے کہرمینوں کا موج ماجری ہے جیسے کوئی کوئی کورٹ میں رشتے دار کو ملتا ہے اور ہینڈ سیکھ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا آل ہے؟ اگ موجو ہری ہے اور کورٹ میں رشتے دار کو ملتا ہے سب کی گی بن دی رہے کورٹ میں رشتے دار کو ملتا ہے پتہ نہیں وہ گو آجاو ہے اور از کی ہوگا ہے بگوان میڈیکل میں لڑکا بیمار ہے رشتے دار میں لن جاویں اکلوتا پوتری یا پوتری بہنگ کر بیمار ہے اور جا کر ملتے ہو رہے ہیں کیا آل ہے؟ اگ لڑکا ٹھیک سے ہے اگ لڑکا بیمار سے ہے اور موجو ماجری ہے ٹٹو موجو ماجری ہے بتا گی بن دری بالک پرانی مرے گا یا موج امن جبان جبان پہا کیا موجو ڈھونڈی نہیں پا کس برمینڈ میں تو یہاں پرماتما کہتے ہیں یہ سنسار سمجدہ ناہی کندہ سام دو پرین جون کا مہینہ دن کے وارہ بجے آگ پڑا اتنی گرمی گرتی ہے اور نسا مکوئی پڑھا موجواری ہے بہت تھنڈ ہے کہتے ہیں اسی دو پہر کو تم شام مان رہے ہو تم تھنڈک مان رہے ہو اتنے بھینکر دکھ سے آپ گزر رہے ہو یہ سنسار سمجدہ ناہی کندہ شام دو پرین گریب داسیے وقت جات ہے روگ اس پہرہن اب گریب داس صاحب جی کہہ رہے ہیں یہ منس جیون یہ سمیں یہ پہرہ یہ پھر روگ اگر یہ آچھے چوکیا بگتی بڑی نہیں تو رویا کروگ اس سمیں یاد کر کے جسے کتے دیکھے راتری میں اگر آپ گریب دوسرے یہ پھر کریں جا جب سمیں تھا جب تک خوش دیا نالائک نکری گھوٹی لائیں گا آپ اکواد کریں گا کہتے ہیں آچھے دن پاس سے گئے گروہ سے کیا ناہیت اب پستاوا کے قردیا چوگی کھیت ہے تو پونے اتماؤ یہ سارے جو آپ کو ادھرن دی جارے ہیں اس کے ویسے میں پرماعتما کہتے ہیں یہ بات کہن سنن کی نہیں یہ کربارن کی ہے یہ کوئی ڈوم باٹھ کے گیت نہیں پرماتمہ نے آپ کے لئے سندیس بھی جاہر اس کو سنبھالو اور پار ہو جاؤ بولو ستگردی ساتھ ساہر پرم پتہ پرماتمہ پورن برم ساری سرشتی کرچنہار کل مالک کبیر دیو جی کبیر پرمیشور ہے یہ وہی پرماتمہ ہے جو بھارت ورس کی پویتر پرچوی پر کاسی سہر میں لہر تارہ نامک ایک طلاب کے اندر وکسیت کمل کے پھول پر یہ پرماتمہ اسی سو روپ میں پرگٹ ہوئے تھے سن تیرہ سو اٹھانویں سموت چودہ سو پچپن جیشت سو دی یعنی جیشت اترتے کی پورن ماسی سوبہ برمہورت میں وہ پرماتمہ اپنے ند ستھان اس تیسرے مکتی دھام سے اس تیسرے ستھان یعنی ایک لوک برم کا یہ اکیس برمہانڈ ایک دھام بولا جاتا ہے اور دوسرا دھام ساتھ سنک برمہانڈ یہ کال کا یہ اکثر پرس کا پربرم کا اور اس سے تیسرا جو اوپر کے جو عویناسی لوک ہیں ان میں پرثم لوک جو ہے ست لوک ہیں وہ تیسرا دھام ہوتا ہے وہ پرماتمہ پورنبرم اپنے اس تیسرے مکتی دھام سے گتی کر کے وہاں سے پرستھان کر کے چل کر آتے ہیں اور اپنی اچھی آتما کو پنی آتما کو درد بھگت کو ملتے ہیں اس بھگت کو پھر اپنے گواہ بناتے ہیں ست لوک لے جاتے ہیں وہاں سے پھر اس سارے ورستہ سے پریچت کرا کے اس پیاری آتما کو پنر اس کال کے لوگ میں چھوڑ دیتے ہیں وہ پرمیسور سے پریچت پنی آتما پھر پرماتما کی مہمہ کا کلم توڑ ورڈن کرتا ہے بھلے ہی اس سے میں ان کی ان پیاری آتماوں کی ان وچنوں پر لوگ مہتو کو مہتو نہیں دیتے ان پر وچار نہیں کرتے لیکن وہ اس بچلی پیٹھی کے لیے بہت ہی لابدائک ہوتے ہیں آج ہم بھگوان کو پہچانیں گے اور پرماتما کو پہچاننے کے لیے ہمیں ان پرمیسور کی پیاری آتماوں کی وہ امرت وچن آج بہت اپیوگی صد ہوں گے وہ پرمیسور چاروں یوگوں میں ایک لیلا کرتے ہیں پرتے کی یوگوں میں ایک ایسا جیون لیلا کرتے ہیں جیسے ایک دن سادھان وقتی ہوتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے کاریہ کر کے اپنا نروحہ کر کے سارا جیون ویتیت کرتا ہے ایسی لیلا وہ پرماتما کیا کرتے ہیں ایسا ویدوں میں ورنن ہے رگوید منڈل نمبر ایک سکت نمبر اکتیس کا منتر نمبر اٹھارہ کے اندر یہ بھی برن ہے وہ پرماتما پورنبرم ایک جیون ایک منوس در سے اور وہ پرمیشور منوش جیسا ہے منوش وط منوش وط مانے منوش جیسا یہ دیکھئے گا رگوید یہ کہاں سے چھپا ہے سارو دیسک آریے پر تین بٹا پانچ مہر سیداند بھون ران دل میدان نیدلی سمرات پرنٹرز اینڈ بائنڈرز سولہ سو چھے پٹو دیا اس دریاغن نیدلی چھے مہر سیداند اس کے انوادک ہے اب یہ ہے رگوید منوش نمبر ایک سوکت نمبر اکتیس کا منتر نمبر سترہ ہے اس میں سپس لکھا ہے منوش وط اگنے یہ سندھی چھے جب کریں گے تو منوش یدیہ کا تہ بن جاگا اور حالنط لگ جاگا اے اگنے کے ساتھ جڑ جاتا جیسا کہ یہاں کیا ہوا منوش وط اور اگنے الگ کر دیا اس کے دو بھاگ ہوگے منوش وط الگ ہو گیا منوش وط اور اگنے الگ ہو گیا اب اس جاند نے ستیار پرکاس میں جو اگن سوچ بر رکھی ہے کہ پرماتما نرہ کار ہے جہاں بھی وید میں پرماتما کا ساکار پرمان آیا اس نے انواد کرتے سمیں سبدوں کے انرس کر دیئے منوش وط اگنے انگیر سوط انگیر یایتی وط صدنے آوہ آوہ دیویم جنما سادے بہرسی یکسی چیپریہ اب اس کا کیئر بنے ہے کہ منوش وط اگنے پرمیشور اگنے مانے پرمیشور آپ منوش کی طرح اور منوش ہی تیزوں میں سریر دھارن کر کے آپ ایک منوش جیسے ہو اور پرتے کہ یگ میں آپ یایتی وط جیسے پرس یگ کے ساتھ کاموں کی صدھی کرتے کراتے ہیں جیسے یایتی وط مانے اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں جیسے منوش اپنے ہاتھ سے کاریے کر کے اپنے سب کاموں کو صدھ کرتا ہے یعنی گزارہ کرتا ہے ایسے وہ پرماتمہ منوش کی طرح اس نے کی ارتھ کر دیا منوش وط کا منوش وں کے جانے آنے کے سمان وا منوش وط مانے منوش کے سمان منوش کی طرح منوش جیسا پرماتمہ منوش جیسا ہے اور منوش جیسے ہی کرم جن سادھان جیسے کاریہ کرتا ہے اس کارت ہے کہ پویتر ستھان پر آپ رہتے ہوں وہاں سے ہے پرماتمہ پھر آئیے اور ہمیں اس ستھان پر ستھافیت کیجئے سدنے مانے گھر اس ستھان پر جہاں سے ہم آئے ہوں ہمیں وہاں ستھت کیجئے پرتشت کیجئے اب سمجھ چائن یا آئی ہمارے سامنے کئی نگیانیوں کو گیان کچھ تھا کونیا اور سنسکرد باسا یہ جانتے تھے لیکن باسا کا جاننا کوئی انہ وستو ہے یہ تھارت بکتی مارک کو اجیاتم گیان کو سمجھنا یہ پورن سنت کے بنا سب بھاؤ نہیں ہو سکتا تو وہ پرماتمہ پرتیک یگ میں آتے ہیں اور منوس جیسا سری دھان کر کے وہ پرمیشور ایک لیلہ کرتے ہیں پھر وہ ہم کال کے ظالم میں فسی ہوئی بولی آتماؤں کو سمجھانے کی چیشتہ کرتے ہیں کہ منوس جیون تمہیں کس لئے پرابت ہوا ہے اس کا تم صد پیوگ نہیں کر رہے ہوں اب پرماتمہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کبیرہ ودن یاد کر پگ اوپر تلسیس اب مرت مندل میں آ کہت تو بھول گیا زگدیش پرماتمہ کہتے ہیں کھان پان تو کودیا ادھر بیچ انپان اور تیس سمرت کی بندگی اب بھول گیا سیطان پرماتمہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تو ماں کے گرب میں جب تیرا نیچے کو سیز تھا اوپر نہ پیر تھے اور